اسلام علیکم جی حج کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں جو سوچ آپ کو بتا دوں وہ آپ کی آسانی کے لیے ہیں وفاقی وزارت مذہبی امور نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے اور حج کے خواہاں افراد اور خواتین کے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے ان لوگ کے لیے جن کو پاسپورٹ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور بہت ساری اور باتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایک کن پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے تمام انفرمیشن مل سکے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو وفاقی وزارت مذہبی امور کے فون نمبرز بھی بتائیں گے جو انہوں نے سپیشلی حج کی معلومات کے لیے جاری کیے ہیں اور ویب سائٹ کا بھی بتائیں گے کہ کون کون سی ویب سائٹ ہیں جہاں سے آپ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور ہیلتھ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جی آزمین حج کی آسانی اور سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور نے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں جس کے مطابق کچھ مخصوص صورتحال میں جو رولز اور ریگولیشن ہیں جو اصول اور ضوابط ہیں ان میں نرمی پیدا کی گئی ہے جنہیں ان میں آپ کو سہولت دی گئی ہے اس کی تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں جن آزمین حج کے پاسپورٹ پانچ جنوری دو ہزارتائیس یعنی فیفت جنوری ٹو تھاؤزن ٹانٹی تک کار آمد نہیں ہے یعنی ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ اپنے پاسپورٹ کے کو ریونیو کروانے کے لیے آپ پاسپورٹ آفیس جائیں اور وہاں پہ ٹوکن حاصل کر لیں اور دخواست جمع کرواتے وقت آپ وہ ٹوکن بینک عملے کو فراہم کر دیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایٹین تھ میر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تک آپ کو مل جانا چاہیے اگر پاسپورٹ آفیس والے آپ کو نیا پاسپورٹ اٹھارہ جنوری دو ہزار بائیس تک دینے کے حامی بھرتے ہیں تو پھر آپ ٹوکن کو جمع کروا سکتے ہیں جبکہ باقی جو درخواست گزار ہیں وہ اپنا پاسپورٹ ہی جمع کروائیں گے جبکہ سال دو ہزار پندرہ سے دو ہزار انیس کے دوران حج کرنے والے افراد اس سال سرکاری حج سکیم میں درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں ان اجازت نہیں ہے جبکہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے دو ہزار پندرہ سے انیس تک کے دوران حج کیا ہے لیکن وہ ایک ایسی خاتون رشتہ دار کے شرعی محرم ہونے کی حیثیت سے اپلائی کر رہے ہیں اور اس خاتون نے بھی اس دوران حج نہیں کیا ہوا تب وہ حج کرنے کے اہل ہیں ایسی صورت میں سرکاری حج سکیم کے طے ان کی درخواست قبول کی جائے گی جبکہ بارہ سال سے کم عمر بچے بھی حج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن کو ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ سعودی وزارت حج سے منظوری پر مشروط ہے تاہم وزارت مذہبی امور نے یہ تمام ہدایات بینکوں کو جاری کر دی ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے بھی کچھ انفرمیشن شیئر کی گئی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ سمندر پار پاکستانی پانچ جنوری دو ہزارتائیس تک کارامت پاسپورٹ اور شناختی کارٹ کی فوٹو کاپی پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ بینک کے توسط سے وزارت آخری حج پروازوں میں بوکنگ کی درخواست بجوائی اور مقرورہ تاریخ سے لیٹ پاسپورٹ جمع کرانے کے صورت میں ویزا نہ لگنے کی مکمل ذمہ داری لیں جبکہ ان کے اصل پاسپورٹ بیس ذیکات سے پہلے وزارت مذہبی امور کو پہنچ جانا لازمی ہے ایسے صورت میں ان کے لیے کافی آسانی ہو جائیں جی اور یہ ہے وزارت مذہبی امور کی حج کے معاملات کے لیے حج کے متعلق رہنمائی کے لیے اور مدد کے لیے ہیلپ لائن کے نمبرز آپ ان نمبرز پہ کال کر کے حج سے متعلق معلومات اور اپنے سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام نمبرز سکرین کے اوپر موجود ہیں آپ اس کو سکرین شوٹ لے کر اپنے پاس میں حفوظ کر لیں جب ضرورت پڑے تو یوز کر لیں اب ہم آپ کو مزید تفصیل یہ بتاتے ہیں کہ وفاق وزارت حج نے جتنی بھی انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وہ ہم نے مختلف ویڈیوز میں اپلوڈ کر دی ہے جو کہ آپ کو ہمارے چینل پر نظر آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ تاحال اخراجات کے حوالے سے حج اخراجات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ کتنے پیسے جمع کروانے ہوں گے ابھی صرف پچاس ہزار جمع کروانے ہیں حج درخواستے جو ہیں وہ نو سے تیرہ مہی تک جمع ہو رہی ہیں اور پندرہ مہی کو سرکاری سکیم کی قرآن دازی ہوگی اور اس کے تین دن کے اندر اندر باقی رقم دی جمع کروانے ہوگی ساتھ سے دس لاکھ روپے اندازے کے مطابق اعلان کیا گیا ہے حتمی پیکج کے اعلان کے لیے پاکستان کے گورنمنٹ سعودی حکامات اور اعلانات کی منتظر ہے جیسے ہی سعودی حکومت کی طرف سے پیکج کا اعلان ہوگا تو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ بھی اعلان کرے گی دوسرے تمام مالک کی حکومتیں بھی اسے متعلق اعلانات کر دیں گی اور رقم کی وصولی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک اور بات جو وفاقی مذہبی امور کے وزیر جو ہیں درشکور صاحب انہوں نے اپنی پریس کانفرس میں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو اخراجات میں کمی ہیں وہ لائی جا سکے مثلا ائر لائنز کے جو ٹکٹس ہیں اور ان میں کمی لائی جائے اور اس کے علاوہ جو متعلقہ ادھارے ہیں پاکستان کی سطح پر ان میں جو ٹیکسز وغیرہ ہیں ان میں کمی لائی جائے تاکہ حج پیکج کے اخراجات میں کمی ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی سہولت ہو سکے مفتی عبدالشکور صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے جو حج پیکج کا اعلان کیا جائے گا اس میں تو ہم بے بس ہیں کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے جو اندزامات کیے جا رہے ہیں اس کے وجہ سے اخراجات بڑھ گئے ہیں تاہم حتمی کوئی فیصلہ سامنے ابھی تک نہیں آئے جیسے ہی سعودی حکومت فیصلہ کرے گی حج پیکج کا تو ہم ایک ہفتے کے اندر اندر تمام مفتی عبدالشکور صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ آسانیہ پیدا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ حج سکیم کے تحت کمپنیز ہیں وہ بھی اس کو کاروبارنا بنائیں اور اس کو حج سواب کی نیت سے کریں اور اپنا منافع اگرچے رکھیں تاہم لوگوں کی سہولت کا بھی خیال رکھیں اور اس معاملے میں میں تمام تر نگرانی میں خود کروں گا اور کسی کو دھوکہ دہی نہیں کرنے دوں گا